موسیقی 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 خیر دے ہمارے ساتھ آج سابق واقعی وزیر داخلہ شیخ رشید عبد صاحبی موجود ہیں اور وہ اس موقع پہ ہمیں جوئن کر رہے ہیں جس وقت مران خان صاحب کی سیاست میں ان کو چننا پڑھ رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے شیخ صاحب کیا حال ہے آپ خیریت سے ہیں شکر اللہ کا کامران شاید صاحب سر مہید حبیشہ آپ کو دیکھ خوشی ہوتی ہے وزارت اور نو وزارت آپ وزارت سے بڑھ کے ایک انٹیٹی بل جگے پاکستانی سیاست کے شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی بتایا کہ تین چار لوگ ایسے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو پولٹیکل مائنڈز ہیں اور ان میں ٹاپ آپ ہے اور پولٹیکل مائنڈ وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی آہ پولٹیکس کو سمجھتا ہے آرٹ آف پوسیبیلٹی دروازے بھی کھول کے رکھتا ہے مذاکرات کے بھی کھول کے رکھتا ہے اصولوں کو اپروائز نہیں کرتا لیکن کھول کے رکھتا ہے دروازے کہ ٹاک کریں کوئی آگے پڑھیں سر کوئی آہ ریلائزیشن ہے کہ یہ ساڑھے تین سال کے اندر شیخ صاحب پہلے یہ ایک سوال پھر میں ہوں گا آج کے حالات پہ کہ کیا اگر نہ کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے کہ آج آہ پانچ سال آپ پورے کر رہے ہوتے کامران صاحب ایک تو دیکھیں سب سے اہم ایشو جو آیا کہ انٹرنیشنلی سامراج نے ایک مراسلہ بھیجا جس میں سات دفعہ آدم اعتماد کا اور چار دفعہ عمران خان کا ذکر تھا اور یہاں اتنی سکت نہیں ہے اور لوگ تیار بیٹھے تھے مو کھول کے یہ گرینڈ لائنز تیرہ پارٹیوں کا ایک ووٹ کی اکثریت سے کہ اس ملک میں عمران خان کو ٹاپل کریں اور وہ چور دروازے سے داخل ہو گئے اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی بہتری کے حالات پیدا ہوں اور اللہ تعالی عمران خان کو واپس لائے ہم کوشش کر سکتے ہیں فیصلہ تو میرے مولا کے پاس شیخ صاحب آپ بڑے باخبر پولیٹیشن اور ایزا وزیر داخلہ بھی ایک واقعی لگتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اسرٹیف بندہ پاور ڈسین بیگی کرنے والا بندہ بیٹھا ہوئے اس پوسٹ کے اوپر ہر بندہ ججتہ بھی نہیں بڑی اہم پوسٹ ہے اس سے پہلے چوئے نسار صاحب بھی مجھے تو ہر بڑے پسند تھے اور آپ اس کے بعد بڑے پسند تھے تو آپ کے پاس انفرمیشن بھی بہت کمال کی تھی جو آپ نے بتایا بھی کہ آپ کو آئی بی نے بتا دیا تھا کہ چار مہینے پہلے بتایا تھا ہماری گورنمنٹ جانے والی ہے اور عبران خان صاحب نے اسی لیے وہ جو سبسیڈی وغیرہ کا جو چکر چلا وہ دے دیا گیا ان کو پا تھا کہ اگلی گورنمنٹ جب آئے گی ان کے لیے پرابلم ہوگی تو شیخ صاحب آپ کو جب پلا چلا دیکھیں یہ یہاں یہاں کامران شاہد صاحب میں یہ دو چیزوں کو کٹھا کیا جا رہا ہے میں نے بارودی سرنگوں کا کوئی ذکر نہیں کیا یہ لڑائی یا یہ مس انڈرسٹیننگ اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جس وقت کے کوئی تائیناتی کا مسئلہ آیا تھا یہ ایک دن کی لڑائی نہیں تھی آئی بی نے انفرمیشن دی کہ بھئی یہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ایسے ہی ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے میں آپ کا کیونکہ ایک بڑا چینل ہے اور کامران شاہد سے مخاطب ہوں اس کو کہنا چاہتا ہوں اس کے ذریعے کہ میں نے کوئی بارودی سرنگوں کی بات نہیں کی ہر جگہ مجھے غلط کوٹ کیا جا رہا ہے ایک میں انٹریویو اتنے کر رہا ہوں کہ میں ٹی وی دیکھ نہیں سکتا اور آئی بی کی اطلاعات بڑی پرفیکٹ تھی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے لیکن اس میں قلیدی کردار ادا کیا جو امریکن جو مراسلہ آیا میرا ذاتی خیال تھا سر کہ میں اس پارٹی اس میٹنگ میں مجود تھا ایزے وزیر انٹیریر منسٹر کسی نے نہیں کہا یہ غلط ہے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سب نے کہا کہ یہ ہاں یہ درست ہے یہ آیا ہے یہ باتیں اب شروع ہی ہیں کہ یہ غلط تھا یہ جھوٹا تھا یہ کاغذ تھا یہ لفافہ تھا یہ چٹی سجنوں کی تھی تمام چیف اس میں موجود تھے جس میں یہ مراسلہ پیش کیا گیا اور اس کو بالکل درست قرار دیا گیا اور اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا اب آگے چلیں آپ شیخ صاحب میں نے آپ تیز تیز آج مجھ سے سوال کریں شیخ صاحب میں نے بلکل آپ کو نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات کی ہے برودی سرنگے والی میں نے بلکل یہ بات نہیں کیا میں تو آپ سے بات ہی سر کچھ اور کر رہا تھا سر سر میں صاحب میں صاحب آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بڑا بجا فرمایا کہ آپ کو آئی بی نہیں کیونکہ آپ انٹیریر منسٹر تھے آپ کو انفرمیکشن دے دی کے سادش ہو رہی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے کہ ان کو لاسٹ کر جولائیز چل گیا تھا پتا کہ خلاف سادش ہو رہی ہے تو یہ تو دونوں باتیں ایک ہی پیج پہ آپ دونوں ہیں میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب پتا چلا سادش ہو رہی ہے آپ نے عمران صاحب کو بتایا اس وقت تو امریکی ہاتھ نہیں تھا وہ تو کوئل لوکل ہی کام ہو رہا ہوگا نا آپ کے خلاف یہ میرا سوال تھا سر نہیں 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 امریکن ہاتھ دیکھیں امریکن ہاتھ جو ہے لمبا ہوتا ہے اچھا عمران خان جس وقت برسر اقتدار آیا جس وقت اس نے ان کی بات چین کے بارے میں نہیں تسلیم کی جس وقت اس نے بہت سارے ڈرونز بیس نہیں دیے کابل کے خلاف یہ بھی آج میں آپ کے پروگرام میں کامران شاہد صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے ریفیوز کیا ڈرون بیس دینے کے لیے امریکہ کو اور تیسری بات جو یہ تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مانگے ہی نہیں تھے بلکل مانگے تھے ڈرونز اٹیک کے لیے اور عمران خان نے کہا کہ میری مجودگی میں کوئی ڈرون اٹیکس نہیں ہو سکتے کابل کے افغانستان حالانکہ ٹی ٹی پی سے وہ کہہ رہے تھے ہم ٹی ٹی پی پہ جائیں گے ہم نے کہا نہیں ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے تھے اور میں اس کا ایک حصہ تھا اور بارڈرز کو دیکھ رہا تھا اور بارڈرز سیکیورٹی بھی میرے پاس تھی سو عمران خان نے آن اوت کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو ریفیوز کیا کہ میں ڈرونز بیس نہیں دینا چاہتا آپ کو ڈرونز ہم نے کے لیے بیس اور ہماری فضا سے آپ نہیں گزر سکتے جو چھوٹی سی جگہ وہ جایا کرتے تھے صرف وہی جانے کی اجازت دی اور اپنی فضا سے گزرنے کی اجازت نہیں دی شیخ صاحب اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی جو بات ہے عمران صاحب نے بھی بات انٹریو میں کہی لیکن ڈی جی آئی اس پی آر نے جو اس کی تردید کی تو انہوں نے کہا تھا نہ امریکہ نے بیس مانگے کسی قسم کے ہم سے اور اگر مانگتے تو ہم بھی ان کو ایپسولٹی نوٹ کہتے سر جی میں میرا آگے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح اور شاید کہ عمران صاحب آگئی میرے ایک انٹریو کا بہت بڑا جرمانہ دے چکے ہیں لندن میں برگیڈیر صاحب سے میں نے گزارش کی کہ جناب کونسپریسی سے زیادہ جو کہ اچھا میرا نہیں سمجھا گیا مداخلت زیادہ خطرناک ہوتی ہے کونسپریسی تو دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے مداخلت تو اس پورے ملک کے خلاف ہوتی ہے سو اس پہ امجد اسلام امجد نے ایک نظم بھی لکھی وہ تو میں نے ڈی جی آئی اس پی آر کو نہیں بھیجی کیونکہ آگے ہی مجھ سے کافی وہ اس پیج پہ نہیں تھے جو میں ہمیشہ پیج پہ ہوتا ہوں سو اس لیے میں نے ان کے برگیڈیر صاحب سے یہ بات کی جو میں آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں سر سر یہ بتائیے کہ آپ نے گو کے بعد ہی شروع کر دی آپ کا ورجن آپ سے برات آپ کی گورنمنٹ کا جو ورجن تھا مداخلت یا کونسپریسی پہ نہ صرف آر بی چیف بلکہ تمام سرویسز چیف نے جو ہے اس کے بارے میں یہی کہا کہ امریکہ نے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تو آپ کیوں نہیں پاکستان کی پوری جو سرویسز چیف کبھی آرمی چیف نے نہیں کہا کبھی آرمی چیف نے نہیں کہا کسی تینوں بلکہ وہاں جائنٹ چیف آف سراف نے کافی سارے سوال کیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو کہ کسی آرمی چیف نے کہا ہو تو آپ مجھے موبائل فون پہ بتائیں میں کسی پروگرام میں آپ کا نام لے کے آپ سے معذرت کروں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا لے کہ سر انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا نا کہ سادش ہوئی ہے سر اب وہ تو نہیں کہہ سکتے نا میٹنگ میں تو مجود تھے ہر آدمی کا ایک مقام ہوتا ہے نا کہنے کے لیے تو انفرمیشن منسٹر ہوتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے سو وہاں آرمی چیف نے تو آ کے نہیں صفائی دینی شیخ صاحب آپ کی ایک بات بلکل میں اگری کرتا ہوں آپ بڑی مشکل صورتحال میں ہے اس وقت شیخ صاحب سے گفت کو جاری ہے جی ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں لوگوں کو یقین نہیں آرہا کہ آپ کیونکہ اپنے آپ کو جس طرح میرے متعلق تاثر ہے کہ میری جو ویورشپ ہے وہ پہلے پرو پی ٹی ہوا کرتی دیا پرو اسٹیبلشمنٹ ہے بہت زیادہ جو میرے ویورز ہیں آپ کے متعلق تاثر ہے کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ پولنٹیشن رہے آپ خود بھی بر ملا اس کا اظہار کرتے رہے تو آپ کے لیے سر یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ایک طرف عمران خان اسٹیبلشمنٹ پہ اپنے حساب سے جب چاہتے ہیں حملے کرتے ہیں جب چاہتے ہیں مرم رکھ دیتے ہیں یوٹن لے لیتے ہیں جب چاہتے ہیں لیکن آپ کھڑے میں ہیں عمران خان کے ساتھ نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور آپ نے یہاں تک کہا ایک غیر فوراں اس کو انٹرویو دیتے رہے کہ اگر if it becomes between the two تو آپ عمران خان کے ساتھ جائیں گے شیخ صاحب کیا آخر ایسا کیا ہو گیا اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے دل و جان تھی میرے اسٹیبلشمنٹ میری دل و جان ہے کل بھی میں اسٹیبلشمنٹ کو اس ملکہ عظیم اور اسٹیبلشمنٹ مینز آرمی جی سیدھا سیدھی میں بات کرتا ہوں کل بھی میں میرا حلقہ انتخاب سارا فوج ہے کل بھی میں فوج کے ساتھ تھا آج بھی ہوں کل بھی ہوں گا لیکن مجودہ سیاست میں چور دروازے سے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کڑا ہوں لوگوں نے اگر محسوس کیا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں میں عمر کے اس حصے میں آ کے کہ اس نے میرے ساتھ ہمیشہ میں ایک سیٹ کا لیڈر ہوں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں اور کبھی میں نے دو سیٹوں کی سیاست نہیں کی اور جو بات اس سے کہی عمران خان سے اس نے سنی اس پہ عمل کیا نہ کیا لیکن مجھے اس نے عزت دی اور اور یہ آپ نے خود کہہ لیا کہ ٹھیک ہے کہ میں نے نہیں کہا کہ باردوسر روں گے اور میں خواتین کو کبھی جواب نہیں دیتا یہ میرے اوپر ویسے ہی ملبا گیرا جا رہا ہے یہ ہمارا ملبا دیکھیں آج میں شاید لال اویلی سے ہو کے آئے ہوں میں بڑا ڈپریس ہوں ایک بل جانے دیں بجلی کا ایک گھر میں گیس کا بل جانے دیں آپ دیکھیں عمران خان کو کال کی ضرورت بات میں پیش آئے گی آج آج میں لال اویلی دو بجے آیا ہوں وہاں سے تو لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں اتنے خراب ہیں کہ وہ دپیر کی روٹی کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسمبلیوں میں کوئی ترجمہ اور یہ اسمبلیاں جہاں آپ نے اتنا بڑا گرینڈ لوٹا بتایا کہ سندھ ہاؤس میں نمازیں پڑھتے اور کھانے کھاتے اور اس کو لیڈر آف اوپوزیشن میں ایسی اسمبلی پہ لانت بیٹا ہوں ایک ازار مرتبہ اگر پی ٹی آئی جائے بھی تو میں نہیں جاؤں گا اچھا آپ نہیں جائیں گے پی ٹی آئی جا سکتی ہے شیخ صاحب اس میں کوئی دو پورٹ ریو ہے نہیں جا سکتی عمران خان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے دیکھیں نا آپ کوئی اور چینل اٹھا لے گا وہ کہے گا کہ شیخ رشید نے کہا پی ٹی آئی جائے بھی عمران خان اٹل ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ میں نہیں جائے گا اور وہ نئے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے کھڑا اور انشاءاللہ تعالی اس کو یہ ڈیٹ مل جائے گی جون میں مل جائے جولائی میں مل جائے انہی دو مہینوں میں مل جائے گی شیخ صاحب ان دو مہینوں میں اگر یہ ڈیٹ نہ ملی پھر کیا کریں گے پھر کیا سیاست تحریک انصاف یا آپ کی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جی اس کے ساتھ ہی پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے جدو جی شیخ صاحب ازو یہ کہے میں کہا شکرد اسی این ہی کہہ تا کہ پھر انہ دلال اس ترے خواہ رہو آگے ہیں جیسے چلے یہ لائٹر نوٹ پہ پھر اسی تنخواہ پہ کام کرے شیخ صاحب بات یہ ہے کہ گولڈن موقع تھا عمران خان صاحب اگر اپنی تھوڑی سی اس سے نیچے آ جاتے سب نے ان کو بتا دیا تھا شباز شریف ریزائن کرنے جارے تھے سب کچھ سیٹل ہو گئے شیخ صاحب خبر کی بنیاد میں بتا رہا ہوں آپ کو پچیس کو دوہا کے ایگریمنٹ کے بعد آئی ایم ایف کے ریزگریشن لیکن عمران خان صاحب نے کسی کی نہیں مانی نہ آپ کی شاید وہ یہ نہیں بتا آپ نے کیا مشروع دیا کسی کی نہیں مانی سر دیکھیں میری گزارش سنیں جب میان والی سے پہلے یہ تیع ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا میان والی کے جلسے سے پہلے یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ساری قوم اس کو سن لے میرا میان والی جلسے میں جانے کا ارادہ نہیں تھا میں گیا کہ اس تاریخ کا حصہ بنوں جہاں عمران خان نے ڈیٹ کا اعلان کرنا ہے انہوں نے ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا میں نے جہاز میں اس سے کہا کہ یار خان تو نے اعلان کرنا تھا کہتا یار بات پرویس خٹک کی کچھ بات چیتے ایسی اور میرے سے پھر میں نے پرویس خٹک سے بھی بات کی پھر یہ فیصلہ ہوا کہ فیصلہ باد میں یہ اعلان ہوگا حوصلے سے سنی ہے یہ بار میں بائی روڈ فیصلہ باد بھی گیا فیصلہ باد بھی لوگ بیچ پڑے ہوئے تھے یہ اعلان نہیں ہوا پھر میں نے خان صاحب سے سیدھی سیدھی بات کی میں نے کہا یار خان اس عمر میں میں بائی روڈ جاتا ہوں تقریریں کرنی ہوتی ہے پانچ منٹ کی تو تو مجھے سیدھی بات بتا کہ تُو نے اعلان کب کرنا ہے اسی طرح میں نے اسے کہا اس نے کہا شیخ رشید ملتان کے جلسے میں میں اعلان کروں گا آرائٹ میں نے یہ انٹرویو میں کہہ بھی دیا کہ ملتان کا جلسہ آئے میں پھر میں گاڑی لے کے اس گرمی میں ملتان گیا جہاز وہاں بھی یہ اعلان نہیں ہوا واپس میں انہیں ملا نہیں میں اپنے ہی موڈ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں نے کہا رات لالویلی پہنچ جاؤں اگلے دن کور کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی بیس بائیس کو میرا خیال ہے تو خان صاحب نے پچیس تاریخ ڈیٹ تیک کی ہوئی تھی کہ اتنے میں محمود خان صاحب ان کے پاس آئے انہوں نے ان کے کان میں یہ کہا کہ جی اٹھائیس اور انتیس تاریخ کر دی جائے انہوں نے ان کو پرے کر دیا شاہ محمود صاحب نے بھی ان سے فون پہ کہا کہ یہ بڑی ضروری کال ہے اس نے کہا نہیں جو لفظ اس نے استعمال کی ہے خان صاحب نے محرز کر رہا ہوں انہوں نے کہا میں ٹرک کی بطی پہ کتنی دفعہ کتنے پیچھے لگوں گا سو پانچ دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے جو میں آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں سو پانچ دفعہ ڈیٹے دینے کا یہ فیصلہ ہوا جو کہ آگے ہوتی رہی اور اس میں سب سے بڑی رکاورت تھے آصف زرداری صاحب آصف زرداری صاحب بڑی پلیننگ کے ساتھ چل رہے تھے فوضل الرحمان صاحب کو انہوں نے آگے ساتھ رکھا ہوا تھا اور انہوں نے یہ کام نہیں انہیں دیا جو کہ ہو کے رہے گا دنیا کی کوئی طاقت اس معاشی بوران کو جو قیامت میں آج پنڈی شہر میں دیکھ کے آ رہا ہوں نہیں روک سکتی ایک ہی حل ہے کہ انتخاب کرائے جائیں اور اسی سال کرائے جائیں اکتوبر میں ہو جائیں ستمبر میں ہو جائیں اور لوگوں کو ایک فیصلے کی قوت ملے اور ان کی بے وکوفیوں سے اگر امریکہ علامیہ نہ بھیجتا تو شاید عوام میں اتنا خودداریت کا اور غیرت کا ریاکشن نہ ہوگا جی آپ نے بڑی انٹرسک بات بتائی میری ایک جملہ بنا دیں ایک جملہ بتا دیں میں جب نالا لئی کے دن ریٹائر ہونے کا اعلان کرنا چاہ رہا تھا جس لئے امران خان نے افتتاہ کرنا تھا کیونکہ مجھے اپنا حلقہ بڑا ڈسٹرب نظر آ رہا تھا کہ لوگ میرے ساتھ اس طرح نہیں تھے اور ایک ایسی فضا بدی کو امریکن علامیہ کے بعد اور جو چور دروازے سے لوگ آئے کیونکہ ساڑھے تین سال امران خان نے ایک ہی کام کیا وہ بچارہ مقصود چپڑا سی پتہ نہیں مارا گیا یا مار دیا گیا اور سارا حلقہ بدل گیا گھرگر میں امران خان پہنچ گیا یہ ان کو وقت بتائیں گا کل کا اللہ کو بتائیں لیکن اس وقت امران خان ہر گھر میں پہنچ چکا ہے شیخ صاحب ہر گھر کی آواز بن چکا ہے جو آپ فرمارے ہیں نا خٹک صاحب والی بات وہ تو جس دن لانگ مارچ انہوں نے کال دیئے ہیں خان صاحب نے پچیس تاریخ کو پچیس مہی کو اس دن میں میں نے خبر بریک کی تھی کہ پشاور سے ہیلی کوپٹر اڑکے گیا ہے جس میں اسد عمر صاحب پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ترلے منتے کیے ہمارے مذاکرات کروائیں آپ آگے چلیں لیکن وہ پھر بات کیونکہ لوگ نکلے نہیں اس طرح تو پھر وہ شباز شریف اور زرداری صاحب وغیرہ جو تھے وہ اور تکڑے ہو گئے یہ تین لوگوں نے جو کیے پہلے اس میں ایک آفیسر بڑے موجود تھے اس کے بعد وہ چلے گئے پھر ان کے سیکنڈ آفیسر موجود رہے میں نے کل ون ٹو ون ملاقات میں خان صاحب کو کہا ہے خان صاحب پندرہ بیس دن اور لینے دو ان کو اور زلیل ہونے دو پندرہ بیس دن اور یہ لے لیں یہ پچیس تاریخ تک لے لیں میں نے ان کو کہا کوئی سیکنڈ کال سے پہلے ان کو خود لوگوں میں اور زلیل ہونے دو ایک دفعہ بجلی گیس کا بل جانے دے ان لوگوں کے گھر اور جب میں گاڑی پہ جاتا ہوں ابھی گیا تھا یہ جو آپ کے سامنے بجلی گئی تو چار پانچ دن پہلے دو تین دن پہلے جب میں گیا تو مجھے وہ جو پٹرول ڈالتا ہے اس نے کہا شیخ صاحب جس کی گاڑی میں نوزل ڈالتا ہوں جس موٹر سیکل کی گالی میں ڈالتا ہوں وہ اس کو چہری بلاسم کو اور شو پارش کو چور کا پہلے گالی دیتا ہے پھر پٹرول ڈالواتا ہے پانچ سو روپے کا پہلے گالی دیتا ہے کہ چوروں کو لا کے چور دروازے سے مسلط کر دیا گیا ہے کہتا ہے پھر وہ پٹرول ڈالواتا ہے پولٹیکلی تو دیکھیں کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن میں آج شہر سے بڑا ڈپریس آئے ہوں کہ لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں اور یہ نہ ہو کہ یہ حالات کسی اور طرف نکل جائیں کسی کے کال کی ضرورت بھی نہ ہے شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں آپ کی جو بات سمجھا ہونا اور میں اس سے نائنٹی پرسنٹ اگری کرتا ہوں جہاں میں اگری نہیں کرتا ہوں جو عمران خان صاحب نے جس طرح کی نیم کالنگ کی میر جعفر میر صادق اینی ہاؤ اس کو چھوڑیں اس وقت بات صرف صرف اتنی سی ہے کہ اس ملک میں ایسے ہوتا ہے کون سا پرائیم ایسے نے ٹرم پوری کیا تو عمران صاحب تو بلا وجہ اتنے خفا ہو گئے ایسے کہ پتہ نہیں کچھ زندگی میں بریٹش ڈیموکرسی چل رہی تھی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ایسے ہی ہوتا ہے سر ہی در ٹو تھرڈ والوں کو اتار دیا گیا یہاں تو آپ کی حکومتی تھادیوں میں قائم تھی شیخ صاحب آپ نہ ہوتے آپ نے میر جعفر کی اور اس کی بات کی ہے اس کی بات نہیں کر رہے بگوڑے کی جس کی گرنٹر یہ تھا جس کو شام کو فرد جرم لگنی ہوتی ہے صبح لگنی ہوتی ہے تو شام کو پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور وہی آل چیف منسٹر کا ہوتا ہے چودہ مرتبہ نواز شریف نے باجوا کے بدزبانی کی ہے اور جنرل فیض کے خلاف کی ہے تو کیونکہ انہوں نے جوتے چاٹ لیے وہ پاؤں میں پڑ گئے تو وہ ٹھیک ہو گئے جناب علی چودہ مرتبہ شیخ اوپورا گجرانوالا لاہور اور لندن سے بیٹھ کے انہوں نے بدزبانی کی ہے پاک فوش کے بارے میں اور جنرل باجوا کے بارے میں اور جنرل حمید کے فیض حمید کے بارے میں وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اور ایک نے اپنا بیٹا وزیر خارجہ بنا لی ہے ٹھہر جاؤ میری بات تو سننے نا یار ایک نے اپنا بیٹا وزیر خارجہ ابھی تک دفتر ہی نہیں گیا آپ دیکھیں نا وہ رنگینیوں میں لگا ہوا ہے کبھی جرمنی ہے کبھی سوڈزر لینڈ ہے اتنے ملکے دیکھیں نا بینل اقوامی الارٹ ٹھیک کرنے جا رہا ہے کہ ابھی تک دفتر میں جا کے چار نہیں لیا ایک نے اپنا جس نے کبھی مسجد کا غسل خانہ نہیں بنایا اس کو معاصلات میں لگا دیا تیسرے نے اپنے کو چیف منسٹر لگا دیا چوتھے نے ابھی کل دو سو بندے اتارے ہیں مذہبی امور سے کیا یار یہ ملک ہے کہ کسی آڑت منڈی کی دکان ہے مزاق تو نہیں ہے جو اس قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اور اگر میں خاموش بھی ہو جاؤں میں تو دیکھیں میں تو ٹی وی پہ بات کر سکتا ہوں لگ جائے کہ شیخ رشید نے آگئی پچیس تھانوں میں درخواستیں ہیں اور سترہ مقدمے ہیں میں ڈرتا نہیں جیل سے جیل میری وہ صحیح کہتے ہیں کہ جیل میری سسرال ہے میں ان لیڈروں میں سے نہیں ہوں بٹ ہارٹ فیکٹ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو نہ مار لیں لوگوں کے مسائل اتنے گھمبیر ہو چکے ہیں ابھی جانے دیں ایک بجلی کا بل میں نے خان کو کہا ہے ایک بجلی کا بل جانے دیں ایک گیس کا بل جانے دیں جون جولائی دو مہینوں میں فیصلہ ہو جانا ہے اس قوم نے کسی کی کال کا بھی انتظار نہیں کرنا عمران خان کی شیخ صاحب سے گفت کو جاری ہے جی ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں شیخ صاحب دو باتیں ہیں آپ نے پلیس میری تحمل سے دو باتیں سنی ہیں ایک آپ نے مجھے کہا کہ جی نواز شریف صاحب نے چودہ مرتبہ یہ کہا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم نے کونڈیم کیا یہاں سے بیٹھ کے پیمران نے ان کے پر پابندی لگا دی آج کی ڈیٹ تک وہ آئی نہیں سکتے نہ سپیچ کر سکتے نہ بلوٹکاس ہوتی ہے عمران خان صاحب انوکھیں لڑ لیں وہ میر جعفر کہیں میر صادق کہیں وہ بدستور آئیں گے ہر طرح سے آئے گے ہم پہ تو وہ بھی منظور ہے آگے چلتے ہیں سوال میرا کچھ اور ہے آپ سے وہ تو آپ بات اس طرف لے گئے تھے سوال شیخ صاحب میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا برا حال ہے آپ کو پاپلیرٹی مل گئی ہے تو سر پھر ایشو کیا ہے یہ آپ سب کے مو سے ستمبر اکٹوبر سے آگے کیوں نہیں نکلتا کیوں نومبر کے بعد کیوں نہیں الیکشن فاراں ہو سکتا نومبر دسمبر میں کیوں نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے سر نومبر میں آخری ساتھ کیا ہے اگر اگر میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا آپ ایک بڑا اساس سوال کر رہے ہیں بیٹھ کے تاریخ تیہ کریں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں یہ تو تیہ کریں نا کہ ہم نگران حکومت دیکھیں اس وقت بھی نگران حکومت کی جو بات ہو رہی تھی اس پہ بھی اختلاف تھے اس وقت جس وقت پرویز خٹک بات چیت کر رہا تھا تو نگران حکومت کے ناموں کا بھی مسئلہ تھا سو بیٹھ کے بات کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں سر شیخ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں پچیس تاریخ کو یہاں سے میں نے دو بریکنگ خبریں دی تھی ایک تو وہ یہ جو مذاکرات خفیہ چل رہے تھے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے ایک میں نے یہ بریکنگ خبر دی تھی دنیا نیوز سے جس کی عمران خان صاحب نے تردید کی لیکن ہوا ویسا ہی خبر میری یہ تھی کہ عمران خان دھرنا نہیں دیں گے صرف جلسہ ہوگا اور وہ ویسا ہی ہوا صرف پرابلم یہ ہے کہ عمران خان مجھے اس کا پتا نہیں تھا عمران خان صاحب کا جو امپیکٹ صرف جلسوں کا وہ ابھی بھی قائم ہے ان کے جلسے اس طرح ہوں گے ان کے ووٹنگ پاور بڑھ چکی ہے لیٹس سروے میں وہ انتیس پرسنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں انتالیس پرسنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں پی ایم ایل ایل انتیس پرسنٹ پر کھڑی ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن وہ جو عمران خان کے پاس پاور تھی نا کہ جی میں عوام کو لیاوں گا لائرز بھی آئیں گے بچے بھی آئیں گے بڑے بھی نکلیں گے ہر کمیر سٹورنٹس بھی نکلیں گے اور میں اس حکومت کو گھٹروں کے پل گرا کے الیکشن کی ڈیٹ لوں گا چاہے رارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی یا عوام نکلی نہیں وہ تو سر ختم ہو چکا ہے اب آپ کے پاس ہے کیا جس پہ آپ مجبور کریں گے اس حکومت کو کہ الیکشن کرائیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے اوکے وہی بتایا ہمارے پاس بہت کچھ ہے عمران خان کے پاس بہت کچھ ہے اور ضروری نہیں کہ میر جعفر یا وہ کسی اور کے لیے کہا گیا ہو ہماری آج بھی احترام کا ایک رشتہ قائم ہے ہونا چاہیے اگر ان سے پرویز خٹک صاحب باتجیت کریں مجھے کہا میں ایمان کی حد تک یہ سوچ رکھتا ہوں کہ ہمارے فوج کے ساتھ اچھے تلقات ہونے شاہی ہیں یہ میرے ایمان کا حصہ ہے لیکن اگر اب اس باتوں کو آگے لے کر جائیں گے تو باتیں بگڑتی چلی جائیں گی اب اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے اور بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے اور حل نکلائے گا میں پر امید ہوں کہ حل نکلائے گا شیخ صاحب موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران صاحب نالا ہے الیکشن کمیشن پر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں اور الیکشن کمیشن کی موجودگی میں اگر الیکشن ہوتا بھی ہے عمران صاحب کیسے تسلیم کریں گے اس کے ریزلٹ کو ایک لوچیکل سوال ہے سر یہ تو ان ساری چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نہ ہمارا کوئی عمل دخل ہے نہ ہمیں عمل دخل لینا چاہیے باقی چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے باقی چیزوں پر بات چیت ہو سکتی ہے ہونی چاہیے بات چیت کے دروازے سیاستدان بند نہیں کرتا سر یہ تو آپ کہہ رہے نا لیکن عمران خان صاحب تو ان سے بات کرنے ہو دیکھیں میں اور بھی بات کر سکتا تھا دیکھیں عمران خان کی بات عمران خان بہتر کر سکتا ہے لیکن کل پرویز خٹک نے مجھے خود فون کر کے دو تین فون کیے کہ یار آپ مجھے ڈسکس نہ کرو متاثر ہوتے ہیں معاملات اور حالات میں یہاں امید کے ساتھ ہوں کہ ان دو مہینوں میں ہم مسئلہ حال ہو جائیں گے سارے اچھا تو شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے کیر ٹکر گورنمنٹ اور الیکشن جو ہے وہ اس ملک کو بہران سے نکال دے گا یہ بہت بڑا سوال ہے معیشت کیا ڈیفارٹ ہونے کو پھر کچھ اور ہوگا کون نکال سکتا ہے پھر بتائیں ہم میرے نزدیک اور ہمارے نزدیک ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر شاید کامران بتایا کیا حال ہے سر میں تو آپ سے اس کے لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آئی ایم ایف بھی کیر ٹیکر سے بات نہیں کرتا کوئی آپ کی لانگ ٹرم ڈیل ہو نہیں سکتی اور الیکشن جو ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہے ان کی پاپلیرٹی اپنی جگہ پہ لیکن یہ ساری پارٹی اگر اکٹھی ہو گئیں تو اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ریزلٹ نہ لے سکے جو وہ سوچ رہے ہیں یہ تو تیرہ ہے نا یہ تیرہ پارٹی ہیں یہ تیرہ ہیں چھبیس بھی ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا الیکشن ہونے دیں یہ ہی ہوگا نا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے الیکشن تو ہونے دیں نا یہ ایک ووٹ کی اکثریت کی چور حکومت امپورٹڈ حکومت اور مقصود جو مر گیا بچارہ اور مسرور کو بچا کے رکھیں اس کو بھی نہ کہیں کوئی مار دے سو یہ حکومت جو اپنے کیس بچانے کے لیے آئی ہے ایک دفعہ عوام میں جائے اگر ہم غلطی پہ ہیں تو ہماری غلطی کی اصلاح ہو جائے ورنہ ان کا تیرہ پارٹیوں کا جو ایک ہی ٹوکرے میں ہیں تو فیصلہ ہو جائے اس میں تو کسی کو کوئی اتراز نہیں نا اگر ہم ہار جاتے ہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے عمران خان کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اگر وہ جیت جاتے ہیں آپ آپشنز کو چھوڑتے جا رہے ہیں شیخ صاحب آج پارلیمنٹ میں الیکشن ترمیمی بل مجھے پتا ہے کہ آپشنز دیکھیں اگر کوئی آپشنز جو ہیں جو ہیں وہ پرویز خٹک کے پاس ہیں اور عمران خان کے پاس ہیں میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہیں لیکن آپ یہ مشہورہ بھی نہیں دے سکتے کہ آج پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں باخبر ضرور ہوں ٹھیک لیکن شیخ صاحب آپ یہ مشہورہ بھی نہیں دے سکتے کہ آج اگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہوتی تو یہ الیکشن ترمیمی بل جو ہے یہ شاید پاس ہی نہ ہو پاتا جس طرح یہ پاس کر لیا گیا آج جی اس لوٹے کو آپ بتاتے رہے ہیں کہ یہ لوٹا سندھ آؤس میں بیٹھا یہ کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے کھانا کھا رہا فلاں کھا رہا وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو میں لانت بھیجتا ہوں ایسی پارلیمنٹ پر عمران خان تو بات کی بات ہے میں ہی نہیں جانا چاہتا سارے بل پاس کر لیں ٹھیکہ سارا ہم نے نہیں لیا ہوا اندر سے بھی انسان زندہ ہونا چاہیے ایک ایسا آدمی لیڈر آف اپوزیشن ہو جو وہ وہاں آپ نے دنیا نے کچھ چالیس مرتبہ اس وقت بتایا کہ سندھا اس میں یہ کر رہے ہیں یہ اس کو آپ لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں ایک کے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیں ایک کے بیٹے کو وزیر ایک وہ جو کہ بیس کیسوں میں شیر علی کہتا ہے کہ یہ مطلوب ہے اور اس کی وہ ساتھ کی تاریخ کی جو اس کی پریس کانفرنس ہے میں نے آرمی چیف کو بھیجی ڈی جی آئی کو بھیجی ڈی جی ایم آئی کو بھیجی ڈی جی ایم آئی کو بھیجی کو سار کو بھیجی ایم آئی کو بھی بھیجی کہ یہ کہتا ہے اس کا بنوئی شباز شریف کا کہ یہ عجرتی قاتل ہے اور اے این ایف میں وہ جن کو لوگوں کا دباؤ ڈال رہا ہے جو شیر علی نے کہا وہ بھی کلپ میں نے بھیجا انہی گیارہ لوگوں کو تیرہ لوگوں کو بلکہ دو اور لوگوں کو بھی بھیجا ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا شیخ صاحب آپ بجا فرما رہے لیکن دیکھیں اب نیاب کا چیئرمن لگنا ہے آپ اگر آج پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہوتی تو راجہ ریاست آپوزیشن لیڈر نہ ہوتے سر کچھ اپری ذمہ داری بھی تو سمجھے رہا کہ آپ آپوزیشن ہوتے ہیں سر کچھ نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا جب ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا جس طرح انہوں نے ٹھیک کیا ہے ہم بھی ٹھیک کر لیں گے وقت تو آنے دیں اور وہ شیخ صاحب وقت کب آئے گا آپ کو لگتا ہے وقت گزر تو نہیں رہا اللہ کو جب منظور ہوگا جب منظور ہوگا وقت گزرتا رہتا ہے اچھا اور برا اچھا اور برا لیکن ہم نے یہ کہیں کہ ہم اسمان سے اترے لوگ ہیں یہ اللہ کو پتا ہے لیکن یہ تیرہ کے چھبیس بھی ہو جائیں تو عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور شیخ صاحب دس سال کا پلان ہے زرداری صاحب اور پی ایم ایل این کا آپ کو ٹف ٹائم دینے کا کٹھے گھنے ہمارا بھی دس سال کا تھا ہمارا بھی یہی پروغرام تھا آپ کا ویسے تھا اس کا بھی یہی پروغرام تھا جب وہ سڑک میں جاتا ہوا کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا شیخ صاحب ویسے آپ کو لائٹر نوٹ میں بات بتاؤں میاں نواز شریف صاحب اس وقت سب زیادہ حسریں ہوں گے وہاں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب ان کو کہتے تھے تمہیں چھوڑوں گا نہیں عمران صاحب سڑکوں پہ ہیں تیسرا شباز شریف کو بڑا شوق تھا پرائیم سٹر بنے کا اور نواز شریف کہہ رہے کہ ان مزال ہے بہہ کے جس طرح تو پرائیم سٹر بنے ہیں تو میرے خواہد سب زیادہ خوش تو نواز شریف ہوں گے شیخ صاحب آج رہا جائے ان کو واپس کیا خیال ہے پتہ نہیں پتہ نہیں کس طرح کاٹ رہے ہوں گے وہ وہاں پہ یہ سارے حالات میرا نہیں خیال کہ ان کو عوام کی صورتحال کا پتہ ہے شاید کوئی ممبر بتا رہا ہو اگر یہ چہرہ شو پالش نہ ہوتا کوئی اور چہرہ نون کا ہوتا تو شاید اتنا ریاکشن نہ ہوتا کیا نون اتنی مردہ تھی کہ ان چوروں کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا کسی اور کو لے آتے شاید کم ریاکشن ہوتا ہے عمران خان کا بھی ریاکشن کم ہوتا تکیلر سے زیادہ پاپولر عمران خان نے کیا مسرور کو پاپولر عمران خان نے کیا سو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں بڑا خوش ہو رہا ہوگا اس پہ تو پتہ نہیں کیا بیٹھتی ہوگی کہیں اس کی صحیح جو آج تک اس نے پینڈالی نہ کھائی کہیں پینڈالی نہ رینی پڑ جائے ایک وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں شاید دو تیر آخری سوالات آپ سے شاید صاحب اسٹیبلشمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں عمران صاحب کے ساتھ عمران صاحب تو میرا خال سے کوئی رابطہ بھی نہیں ان سے اور عمران صاحب بڑے پریشان ہے وہ نیوٹرل کیوں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے تلقات اچھے ہونے چاہیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے پاکستان جیسے ملک میں تلقات بہتری کی طرف جانے چاہیے ہیں پرویس خٹک اس پہ کام کر رہے ہیں مجھے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اس بات میں نہیں پڑنا مجھے انہوں نے جب یہ کہا تو پھر میں اس بات میں نہیں پڑا گو پرویس خٹک سے یا اسٹیبلشمنٹ سے میری یاد اللہ ہے میرے تلقات خراب نہیں ہیں لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اس سے کتنے خراب ہوتے ہیں اس کا میں معازنہ نہیں کر سکتا اور عمر کے اس حصے میں میں ان کے ساتھ جھوٹ بولوں ادھر جاتا تو عمران خان کا اعتماد کھوتا ہے اعتماد عمران خان کا کھوتا تو ان کا اعتماد کھوتا دو ملاؤں میں مرگی حرام نہ میرے ہاتھ آسمان پہ لگتے ہیں نہ پاؤں زمین پہ رکھتے ہیں میں نے ان کو دھوکہ نہیں دیا میں نے ان کو کہا جی میں عمران خان کے ساتھ بہت کو ٹھیک اور انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اٹ لیسٹ میں نے ان کو سٹیٹ وے یہ کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ایک ووٹ کی میری سیاست ہے میری ابھی بھی کسی جگہ ملاقات دی میں نے کہا جی میری تو ایک سیٹ اس نے کہا ایک سیٹ ٹی وی پہ تو دیکھیں نا اب میں دو تین انٹرویو اس لیے بھی کرتا ہوں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں اینکر ناراض بھی بڑی جلدی ہوتے ہیں پھر وہ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں نلی شیخ صاحب میری یہ کوشش ہے میری یہ کوشش ہے کہ ہمارے اسٹیبلش آپ جب منسٹر تھے تب کوئی ناراض نہیں ہوا تو آپ پاور سے باہر ہے تو آپ تو آپ سے ویسی انسیت ہوگی زیادہ ہی آپ کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم بھی ہر غیر پاور شدہ دیکھنا ہے میں نے کتنا ڈھیلا ڈالا انٹرویو کیا آج لازٹ ٹائم آپ وزیر داخل آتے ہیں میں نے آپ کی دھزیاں اڑا دی تھی اور آپ نے مجھے کہا کہ لگتا ہے تو وہ آپ پوزیشن کے ساتھ مل گئے ہو تو سر دیکھنا پڑتا ہے اس وقت آپ پاور میں نہیں ہیں اللہ آپ کو طاقت میں لے کے آئے آپ کی مہربانی ہے آپ کی سر سر آمین شیخ صاحب آخری آخری سوال یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے میں برودی سنوں گے یوز نہیں کر رہا لفظ وہ آپ نے نہیں کہا لیکن ساری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے یہ تو کمس کمی یہ کہہ دیا نا کہ عمران خان کو پڑا تھا کہ ہماری حکومت جانے والی ہے اس لئے انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو بھی وائلیٹ کیا اور وہ دس ست روپے کی سبسیڈی دے کے نکل گئے چیمبل کا بٹھا بیٹھ گیا what's your take on it sir بالکل لا سوال ہے میں خدا کو گواہ کر کے اللہ کو کہتا ہوں کسی کے پاس ایک لیپ دکھا ہے بالکل یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے دس روپے اس لئے بڑھائے اور یہ سارا پھیلیا جا رہا ہے اب میں مریم بی بی کا نام لے کر یہ کہنا نہیں چاہتا انہوں نے بھی کیا ہے سب نے کہا ہے میں نے ایک بات کہی ہے کہ چار ماہ پہلے تین ماہ پہلے آئی بی نے کہا کہ ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے یہ بات کہی ہے اور اگر دس روپے عمران خان نے ریڈ کم کیا اور گیس کا اور پٹرول کا اچھا کیا اچھا کرنا چاہیے اور وہ جو روس کی ساتھ تلق چاہتا تھا روس سے آئے لانا چاہتا تھا بہت زبردست کام تھا میں نے کبھی نہ بارودی سرنگویں استعمال کی اور نہ دوسرا پہلا لفظ استعمال کیا کہ چار مہینے انہوں نے کہا کہ چار مہینے پہلے سر بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس کے جو آئل ہے اس کا مسئلہ تو ابھی تک ویورز آپ کو پتہ ہے اٹکا ہوئی ہے اس کا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تحریکن صاحب کہہ رہی ہے انچی انچی آوازوں میں کہہ رہی ہے کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا ہماری ایمبیسی نے ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا ہمارا کوئی ایسا پلان ہی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیوں آج شاکر ترین صاحب بھی یہی باتیں بار بار کر رہے ہیں جی روس سے آپ لے آئے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حال ہی نہیں ہے یہ ایک فینٹسی والا حال ہے جس کا زمین پہ کوئی وجود نہیں ہے شیخ رشید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی آپ پیری فیڈبیک ہمیں ہمیشہ دے سکتے ہیں فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی مجھے دیجئے نیکس ویک تک کی اجازت